حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی فجر کی اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں پر صویرے پھر میں نے گرا دیا نہیں رکھا حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے تو ذرا صدیق کے قبر میں ہاتھ کھڑا کیا ہے اس کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا پر روزہ رکھنا بھی آپ نہیں توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دی ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹا فٹ ارز کی یار صلح ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے تو حضور نے فرمایا عمر تو تھرہ ٹھہر جانا جلدی نہ نہ کھا ٹھہر نہ ذرا رکھ تو صحیح تو تو تمہرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چوب کر گیا حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کیے تو صدیق اکبر نے آت کھڑا کیا ارز کیا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دو تین دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے رات میں نے پتا کر رہا ہے تو پتا چلا بیمار ہیں اور حضور مجھے یہ بھی پتا ہے وہ میرا یار ہے مجھے پتا ہے رات کو جلدی سوچا پڑھتا ہے جد میں ضرور اٹھتا ہے تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمارداری کر کے آنے حضرت عمر کہتے ہیں میں نالکال کا ڈیلا بڑھ گیا حضور نے تیسرا سوال پوچھا فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا کھانا کھلایا ہے کسی مسکین کو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی میں نے کہا یار سولہ ابھی تو فجر پڑی ہے گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے تو حضور پھر مسکرائے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا ہزرا ٹھہر نہ ہرا نظارہ تو کرنا گویا یہ شانے صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے ٹھہر نہ حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں جب مجھے پتا تھا کہ بولنا ہی زی نہیں ہے اور دل میرا کر رہا تھا کہ دیو جناب جواب دل میرا کر رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کین کاموں میں ہو بھئی یہ نکتہ انہوں نے پا لیا تھا حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے آگ کھڑا کیا عرض کیا رسول اللہ صویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگی ہے تو ماں نے دو روٹیاں بھی پکا دی تو حضور اکبر نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا مسکین کھڑا تھا کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا ابو بکر سب سے پہلے تیرہ ہی کھولا ہے تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی اور میرے رسول کریم نے فرما ہے اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما اللہ میرے ابو بکر اس سمجھ گئے تھے مزاد شناسات سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں اور نہ اپنے اوپر وہ سارا کچھ تاری کر لیا تھا انہوں نے تاری ان کی ادائیں بالکل ڈھال گئیں تھی نبی پاک کی اداؤں تین دن وہ گار سور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑیں محبوب کی معرفت کی جب مدینہ آئے نا نبی کریم کو لے کے تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی تو تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا وہ ماد اللہ سمجھ میں لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے حضرت صدیق کے اکبر یہ کیوں شبہ ہوا تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامہ کا پیچ حضور کا ڈیلہ رہ گیا تھا ان کا بھی ڈیلہ رہ گیا تھا اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا تو من شدی من تو شدن میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں اس طرح کے کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے کوئی میرے ساتھ آتھ ملا کے بیٹھ جاتے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنے چاہئے کہ پتا چلے آقا کون ہے غلام کون ہے اٹھے کندوں پہ چادر تھی وہ اتار کے نہ تو حضور پہ سایا کر دیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ سایا کرنے والا کوئی غلام ہے اور جس پر سایا کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایا کیا تھا اللہ کے رسول ان نے احسان کا بدلہ یہ دیا نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گمبت کا سایا کر دیا قیامت تک گمبت کا سایا کر دیا